اسلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آپ لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ کل کی ویڈیو میں نے بنائی تھی سیل والی سیل والی ویڈیو میں ماشاءاللہ سے ہنڈر پرچنٹ سٹاک سارا سیل ہو گیا لیکن اس میں ایک چیز آئی ہے کہ کسٹمرز جو ہیں ان کو بھی تھوڑی سی پریشانی بنیئے تھوڑی نہیں بلکہ بہت ساری سنڈرنگ بنیئے کہ بہت سارے کسٹمرز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملا نہیں تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہے یہ نہیں کہ پتا نہیں ہے پتا ہے لیکن ویسے ہی آپ اپنا غصہ میرے پر اتار دیتی ہیں یا لڑکوں کو پر اتار دیتی ہیں کہ جی ہمیں ملا نہیں دیکھیں وہ سیل والے آرٹیکل تھے کسی میں ایک پیس تھا کسی میں دو تھے کسی میں میکسیمم پانچ کسی میں چھ پیس تھے تو ماشاءاللہ سے کافی سارے بہنوں کا تاون ہے بھائی بھی آئے ہیں شاپ پہ اپنی فیملی کے لیے یہاں سے دو تین پک کر کے بھی لے کے گئے ہیں تو وہ پیسز کم تھے اب وہ سیل ہو گئے ہم نے سیل لگائی ہی اسی لیے تھی ڈسکاؤنٹ کر کے وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے تو باقی آپ کے تاون کا شکریہ آج میں نے ایک آرٹیکل پہ ایسی سیل لگانی ہے کہ جس میں آپ کا کل والا گلہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا یہ بیچ میں بہت سارے کمنٹس تھے بیچ میں سٹاف بھی میرے کو آپ نے بہت بولا کہ یہ ایسے ویسے ہیں بتمیز فلان اور مجھے بھی برحال یہ کام کا حصہ ہے اور اگر ہم لوگ آگے سے جواب دہی کریں گے تو پھر یہ مسائل اور بڑھیں گے سب کے لیے برحال جی میں ان کے لیے جو ہمیں پسند کر رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمیں تو ایک چیز نظر یہ آ رہی ہے جو نظر آ رہی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیز ہم دکھا رہے بھی کریں گے ٹھیک ہے الحمدللہ تو اس میں آپ لوگوں کا لوگ لائک کر رہے ہیں چیزوں کو پسند کر رہے ہیں ان کو کوالیٹی پسند کر رہے ہیں ریٹ پسند کر رہے ہیں تو ابھی سام ٹائم بہت سارے ایسے بھی ہیں پھر اگر یہ بات لمبی ہو جائے جو ہیں نہیں ہیں اللہ ان کا بھی پھلا کرے آج کی یہ جو ویڈیو ہے آپ کو پتا یہ بیگ ہمارے پاس برینڈ باکس کے ساتھ آیا تھا چوبیس ہزار پانس سوز کا ریٹ تھا تو باکس ٹوٹ گئے یہاں سے اس سائٹ سے جب ہماری شاپ چھوٹی تھی تو بارش کا پانی آیا تھا تو بہت سارے بیکس ساری شاپ ہی آلماس بھر گئی تھی نیچے تو دبے وہ سارے گیلیوں کے ختم ہو گئے تھے اس کے بعد پھر اس میں ٹوٹل پانچ کلر یا چار کلر تھے چار کلر تھے تو یہ کافی سارے سیل ہو گئی ہے دور آیا ہے ہمارے پاس یہ نہیں کہ یہ بیکہ نہیں ہے آپ کو پتا ہے افیچل دیزائن سارے یہ وہ تو یہ ہائی کوالیٹی برینڈڈ بیگ ہے اس کے اوپر آج میں نے سیل لگائی ہے آلماس نوے پرسنٹ بھئی اس میں پھر میرے اوپر غصہ نہیں نکالنا کہ نوے پرسنٹ کتنا ہوتا ہے میں اتنا بتا رہا ہوں پہلے چوبیس پانچ سو کا تھا پھر ہم نے پھر اس پر بہت ساری سیل لگائی آج اس کا ریٹ میں نے لگایا ہے صرف اور صرف سکس سال ماشاءاللہ چھ ہزار کتنا چھ ہزار آج کا جو دور ہے ایک بیگ کو چائنہ سے یہاں تک آنے میں پچی سو سے لے کے تین ہزار خرچہ ہے عام چھوٹے بیگ کو یہ پھر بڑا بیگ ہے پھر اس کے جو آگلے آنے والے ریٹ ہیں وہ تقریباً تیس ہزار تک جائیں گے کیونکہ جو نیا سٹوک آگا اس کی پرائز بہت ہوں گی تو میں سب سے پہلے تو آپ کو اس کا دکھاؤں بیگ بلکل فریش ہوں گی یہ بیگ اب بلکل خالی ہے دیکھیں یہ زب کی ہائی کوالیٹی پھر اندر ٹیچ ہے کی سب کچھ اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی میں آپ کو دیا تھا بھائی آپ نے فوکس کر کے دکھانا ہے یہاں پہ برینڈ ایم منشن ہے اس کے جتنے بھی سٹڈڈڈ ہیں یہاں پہ برینڈ ایم منشن ہے چاروں سائیڈوں پہ اس کے علاوہ اس کے اوپر رنکل نہیں ہے کہیں پہ بھی کیونکہ یہ فیلنگ کے ساتھ مال آیا اگر کہیں پہ تھوڑے بہت رنکل آئے بھی ہیں تو بعد میں آئے ہیں بعد میں کیوں آئے ہیں کہ وہ ہم نے جب سٹڈڈ کو پر نیچے رکھا دھیر لگے ہو تھے گدام میں تو آگے اگر آیا مال یہاں سے ایمپورٹ ہوگی تو بہت اچھی حالت میں آیا ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو پرائس ہے آم بیگ آج کل آپ اگر آم بیگ سٹارٹ ہو رہے ہیں اگر آپ پاکستانی بیگ لیں وہ بھی چار پانچ ہزار تک ہیں آم لوکل تو یہ آم بیگ سے بھی کم ریٹ پہ آپ کو مل رہا ہے صرف سکس آز ان کا پیس ایک دو نہیں ہے ٹھیک ہے پیس ہیں ٹوٹل پچیس کتنے پیس ہیں پچیس پچیس پیس ہیں ڈسٹ بیک پیکنگ میں آئیں گے ٹھیک ہے پورا کوئی ذرا بھی پیس شیپ لیس نہیں ہوگا میں ریکویسٹ کروں گا کو یہاں سے لگوروالے کسٹمر ماشاءاللہ سے کافی سارے شاپ پہ آتے ہیں یہ اس کی بیس پی دیکھ لیا ٹھیک ہے سب کچھ بہت اچھا ہوگا بس جو چیز اچھی نہیں ہے ہمارے لئے وہ ہمارے لئے اچھی نہیں ہے آپ لوگوں کے لئے کسٹمر کے لئے سب کچھ اچھا ہے یہ اس کی سائز میں نے تسلنج کے ساتھ دکھا دیا دوبارہ دکھا رہا ہوں اور یہاں سے بھی اس کا دیکھ لیا ٹھیک ہے سکس آزن میں میں نے دکھایا اس کی ایک اور مین چیز رہ گی یہاں پہ یہ اس کا یہ لوک بھی دکھائیں اس کی شائن اور اس کی کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے اور یہ ایک ہی کلر کے اوپر سین لگا رہا ہوں یہ چیز کو بہت مددے نظر رکھا کریں کہ ہم لوگ یہاں پہ بولتے ہیں پھر آپ لوگ اس بات کو سنتے نہیں آگے مطلب یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے جو ہے وہ آپ کو دکھایا بھی ہے اور بتایا بھی ہے اور آپ کو سٹاک بھی ملے گا پچیس پیس ہے اور یہ چھ ہزار والا بیگ ہے نہیں اگر آپ کو یہ چھ ہزار میں بھی ابھی کوئی بندہ اس کو مس کرتا ہے تو وہ پھر اس کا اپنا مطلب یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہے ٹھیک ہے ایک بیگ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس وہ فولڈنگ والا پیس پڑا وہ لے کے آنے دارے بیٹا وہ سامنے پڑا ہو یہ 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 نیچے براؤن ٹھیک ہے تو سارے یہ فریش ملیں گے پیچھے سٹاک بھی دکھا دو یہاں پہ پاکستان میں آج کل بھک رہا ہے یہ والا مال جو ایسے ہیں نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ کیا یعنی کہ ایسے اس کے اوپر پیچھے لائن بھی ہوگی اور وہ اس کا انر اس سائٹ کا ہوگا یہ ساتھ ساتھ ہزار میں یہ بیگ بھک رہیں گے ٹھیک ہے تو یہ سب سے لو کوالٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے حالانکہ ہمارے پاس بھی تھی ہم نے شروع شروع میں بیچی بھی بہت اسی کو اچھا اچھا بہت اچھا کہے گے بیچے ہمارے پاس یہ تھی نہیں اب یہ ہمارے پاس ہے اور اس کی بھی ہم نے اتنی وہ پرائس کم لگائی ہے کہ کوئی بندہ اس کو مش نہ کرے تو قائلل میری رکویسٹ ہے کہ اب جن جن کی ویشیز تھی کہ ہم نے بہت اچھے پیچھ لینے وہ اس کو لے لیجئے گا آج Mujie اتنا وہ تھا ویڈیو بنانے کے خلیز تھا کہ میں میں نے کو اتنا فائدہ دے رہا ہوں بہت بڑا فائدہ دے رہا ہوں تو میں بھولی گیا گفت والا آپ لوگوں فائدہ نکال دے یہ ہے مان دی مینڈ مناہل اچھا جی یہ مانو مناہل سوری مانو مناہل سکرین چھوٹ لے لیں آپ اور آپ کا گفت ہے اس کو آپ نے لینا کیسے لینا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اس کا سکرین چھوٹ لے کے میں جو ورسپ نمبر لے ہوں اس پر ورسپ کر دینا گفت آپ کو مل جائے دوسرا آپ کا بہت ہے یہ ہے ہمارے پاس بیکز آئے تھے جب آئے تھے اس کی دھونگ تھی اب بھی ہے لوگ اس کو سپیسیفک کسٹمر اس کو پسند کر رہے ہیں کیونکہ اس کا جو لیدر ہے نا یہ پڑا سا کڑا ہوا اور وہ یعنی کے پوری اپنی شیپ میں ہے ویسے لیدر موٹا لیدر ہے بہت وہ ہے مطلب جان میں ہے اس کی میں ساری اس میں بھی یہ ہوا کہ اس میں بھی کلٹ زیادہ تھے اس میں تھوڑے سے کلٹ چھیل ہو گئی اب رہ گئے تو میں نے کہا کہ اب ایک چیز اور میں آپ کے ساتھ حالانکہ یہ چیزیں بیسکلی کرنے والی نہیں ہیں جو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے کسٹمر پتہ نہیں حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تصور شاپ میں انٹر ہوتے ہیں کہ شاپ بڑی کر لی ریڈ مہیں گے کر لیے میں ان کو پیٹتا ہوں کہ باجی پہلے آپ نے ریڈ دیکھے تھے کتنے تھے سیریسلی وہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی خریدہ ہی نہیں ہے وہ دکان میں انٹر ہوتے ہی کیا دیتے ہیں کہ جی پہلے پہلے بڑا سستہ تھا حالانکہ انہوں نے پہلے کبھی بھی نہیں ہے جنہوں پہلے لیے اب بھی آتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے لے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سٹڈیڈ ہے یہاں سے اس کا جو لوگ ہے بہت موٹا اور بھاری ہے ان کے بیگ بھی جو ہے نا وہ پوری اپنی جان میں ہوگا انسائٹ بھی تھائیں بھائی اس کے اندر یہاں پہ اس کے ٹیگ شیک لگے ہوں گے اندر والی پوکٹ کے اندر اور اس کے یہاں پہ یہ پڑا ہوگا سارا کچھ میں باہر نکال لوں ایک بار پہلے یہ برینڈ کا ریکارڈ برینڈ کے ٹیگ گیا رہا یہ ساری چیزیں اور بیگ انسائٹ بھی اچھا اس بیگ کی ایک چیز یہ ہے کہ یہ بلکل بھی رکتی برابر بھی شیپ لیس ہوگا نہیں کہیں اسے بھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ برینڈ نے منشن تو یہ اتنا سستہ کیوں دور ہے ایک تو یہ کہ میں چھوٹے چھوٹی باتوں کی ٹینکسن بہت لے جاتا ہوں کہ لوگ کہنے لگیں جی مہنگا ہو حالا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو آج ریڈ میں بیچ رہا ہوں آج کل یہ بیگ ہم نے بیچے ہوئے چودہ چودہ ہزار کے سیریسلی اور کسٹمر خوش ہو کے لے کے گیا ہوا دوائیں دے کے گیا ہوا ہے آج کل ہم لاؤس پہ بیچ رہے ہیں آج کل ہم بیچ رہے ہیں آج کل ہم صرف نکال رہے ہیں ٹھیک ہے پانچ ہزار پانچ سو روپے میں ماشاء اللہ دوائیں بھی نہ دیں پھر بہنیں تو مسئلہ غلط ہے ٹھیک ہے اس کا ریڈ کلر ہے پانچ ہزار پانچ سو میں پھر اس کا یہ گری کلر ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ پیس کہتی ہے یہ لاسٹ پیس ہے یہ ڈیفرنٹ مال تھا لیکن اسی میں میں نے لگا دیا پانچ ہزار پانچ سو میں ٹھیک ہے اس کے اندر بھی سیم سٹرائپ ہے سارا کچھ سیم ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیز ہیں اندر کی اس کی سیم ہے اچھا ایک چیز میں اس کی مش کر گیا وہ ہے اس کا یہ زپ زپ کے امبر برینڈ میں منشن ہے اور زپ کی شائن وغیرہ بہت اچھی ہے اور نیچے سے بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے گا پروپر بیگ بڑی اچھی قوالیٹ میں آپ کی طور بھی بنیں گے میں تھوڑی سی طور بناؤں طور بناؤں منا ہے کیسے لگتا ہے ماشاءاللہ وہ تو اچھا لگتا ہے کسی نکتا ہے آپ بنی طور کوئی منی سیر بنی وہی منیجر والی بات کل والی کر دوں بھر لیے بیگ ایسے ان میں واقعی آپ لاکھوں کے ٹورے مارے گی انشاءاللہ اچھا جی کبھی کبھی تو انسان کی ساتھ ہوتا ہے کبھی کبھی پھر اگر اس کا پلس پوائنٹ دیکھے تو اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم جو دکھا رہے ہیں چاہیے وہ نفع میں بیچ رہے ہیں یہ نقصان میں وہ تو ہمارا اپنا ایک رسیجن ہے نا اللہ کے شکر ہے سب کچھ بکرا ہے اور جو لوگ میری سپورٹ میں ہیں جو بہنیں میری گفتگو کو پسند کرتی ہیں تو یقین جانیں میرے لیے بھی ان کے میرے پاس بھی ان کے لیے دعائیں ہیں اللہ آپ کو خوش رکھیں اسی طرح خوش رہیں دعا میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ